ہیلو میرے نام ڈاکٹر نازیمہ عابد حسینی ہے اور اس مختصر ویڈیو پیغام کے اندر ہم آپ کو آئرلنڈ میں HPV سروائیکل سکریننگ کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے سروائیکل سکریننگ 25 سے 65 سال کے عمر کے لوگوں کے لیے ایک موفت ٹیسٹ ہے سرویکس آپ کے اندام نہانی کے بالائی حصے پر موجود بچے دانی کو کھولنے کے عمل کو کہتے ہیں سکریننگ کا مقصد سرویکس یعنی رہم کی گردن نما حصے کی خلیوں میں ہونے والی پیش کی تبدیلیوں کا پتہ لگانا ہے جن کا علاج کینسر کی نشون نما سے پہلے کیا جا سکتا ہے آپ GP سرجری میں ڈاکٹر یا نارس کے ذریعے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور یہ ایک موفت ہے اگر آپ کسی خاتون ڈاکٹر یا نارس سے یہ ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں تو اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے اس چیز کا معینہ کرنا اس وقت بہترین ہوتا ہے جب آپ کی ماہواری نہ آئی ہوئی ہو ٹیسٹ میں تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں ڈاکٹر یا نارس نرمی کے ساتھ آپ کے اندام نہانی میں ایک آلہ داخل کرتے ہیں یہ خصوصی طور پر ایک تبدیلی آلہ کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے جس سے وہ سروکس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے سروکس کے سیلز کو جمع کرنے کے لیے نرم برشت کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد نمونے کو لیبوریٹری میں بھیجا جائے گا اور پہلے ہیچ پی وی کے لیے ٹیسٹ کیا جائے گا یہ ہیومن پاپیلوما وائرس کہلاتا ہے ہیچ پی وی ایسا وائرس ہے جو سیلز کی تبدیلیوں کی بنیادی سبب ہے اور جو سوائکل کینسر کا باعث بن سکتا ہے اگر ہیچ پی وی نہیں مل پاتا ہے تو آپ کو کینسر ہونے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے اور آپ کو تین سے پانچ سال کے عرصے میں ایک اور ٹیسٹ کی پیشکش کی جائے گی اگر ہیچ پی وی مل جاتا ہے تو اسی نمونے کی جانج پرطال غیر معمولی سیلز کے لیے کی جائے گی اگر کوئی غیر معمولی سیلز نہیں ہیں تو آپ کو بارہ مہینے میں ایک اور ٹیسٹ کے لیے مدھو کیا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا جسم ہیچ پی وی سے صاف ہے اگر خیر معمولی سیلز پائے جاتے ہیں تو آپ کو ہسپتال کی کلینک میں مزید ٹیسٹ کے لیے مدھو کیا جائے گا جسے کالپسکوپی کہتے ہیں خوشخبری یہ ہے کہ سوائکل کینسر کے دس میں سے نو کینسر کی بخائدہ سکریننگ کے ذریعے روک تھام کی جا سکتی ہے کچھ لوگ بدخصمتی سے سکریننگ کے باوجود سوائکل کینسر کا شکار ہوں گے لہٰذا آپ کو ان کی علامات کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے ان میں مہواری کے عرصے کے درمیان خون بہنا ادنان نہمی میں سے غیر معمولی اخراج جنسی تعلقات کے بعد خون بہنا اور جنسی تعلقات کے دوران درد ہونا یہ علامات دوسری بیماریوں کے وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ کے جی پی یا فیملی ڈاکٹر کے ذریعے ان کے علامات کی جانج کروانا ضروری ہے اگر آپ میں ان علامات میں سے کوئی بھی ہے بے شک آپ کا پچھلا سوائکل سکریننگ ٹیسٹ ٹھیک ہی کیوں نہ تھا تیکھنے کے لئے بہت شکریہ اور مزید معلومات کے لئے سوائکل سکریننگ HSE.ie پر ملائزہ کریں شکریہ